بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیو چینل دوستوں پورے پنجاب کے مختلف شہروں میں مرد و خواتین حضرات کے لئے بہت ہی شاندار اور بہت ہی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ سامیو کلان کیا گیا ہے سی اے سی ایس جو ہے پاکستان کا ایک دپارٹمنٹ ہے جہاں پر یہ جوپ سناؤسمنٹ کی گئی ہے تو اس میں کون کون سے سیٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سیٹس کے جو ہے وہ سیٹس جو ہے ویکنٹ ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینجر ہے اس کے لئے ماسٹر ڈگری ریکوائیڈ ہے ماسٹر ڈگری کا مطلب سکسٹین یئر ایڈوکیشن اس میں دیکھیں کہ بہاولپور کی چار سٹے ہیں لاہور کی دس ہیں گجرہ والا کی چار ساہی وال کی چار تیرہ خازی خان کی چار ملتان کی چار اس کے بعد فیصلہ بات کیا ٹرول پنڈی کے ساتھ سرگودہ کی پانچ سٹے ہیں پھر مونیٹرنگ انچارج ہے اس کے لئے بھی سیم ہے ماسٹر ڈگری سکسٹین یئر ایڈوکیشن ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہاولپور کے لیے پانچ ہیں لاہور کے لیے تیرہ گجرہ والا کے لیے پانچ ساہی وال کے لیے چار یہ مختلف سٹیز میں جو یہاں پر آپ جوب دیکھ سکتے ہیں پھر انسپ انسپشن سپروائزر ہے سیم ڈگری ریکوائیڈ ہے اور یہاں پر آپ سٹیز کی بھی اور ان کی پاس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں پھر اسسٹین سپروائزر ہے اس کے لیے بیچلر ڈگری ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ سٹیفکیٹ والے بھی یہاں پر جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں پھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے یہ والی لوگ جو ہے وہ ان سیٹیز سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے زبرترس اپرچنیٹیز ہیں وہ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پھر اسسٹینٹ کوارڈینیٹر ہے اس کے لیے کون کون اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے ایک کوئی بھی ڈگری ہوگی وہ اپلائے کر سکتے ہیں مطلب میٹرک او لیول ہے اس کے بعد جو ہے وہ میٹرک سائنس ہے میٹرک جو ہے آرٹس ہے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ڈپلومہ ہے کسی کے بعد کسی کے بعد بھی قوم ہے کوئی بھی ڈگری یہاں پر اپلائے کے آزاد سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ تمام سیٹیز کے لوگ جو ہے یہاں پر ان کی مکمل تعداد یہاں پر مینچن ہے پھر آفیس اٹینڈٹ کی جو ہے میٹرک میڈل کے ساتھ جو ہے ریلیونٹ ایکسپریئنس ہو اس کو پریفرنس دی جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر یہ تمام جتنے بھی رینج ہے جتنے بھی ڈیویجنز ہیں ان کی جو ہے وہ سیٹس یہاں پر مینچن ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ مختلف جو ہے انفرمیشن بھی یہاں پر موجود ہے کہ ٹیسٹ یا انٹروو کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ سپیشل جو ہے وہ ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اس کے بعد میکسیمم ایج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایج لیمٹ نوٹ مور دن تھلٹی ایٹ اس کے بعد پانچ سال کی جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن بھی آپ کو دی جائے گی اب اس کے بعد اس کے لیے یہاں پر دیکھیں ہیں کانڈریٹس ہولڈنگ پنجاب ڈومیسیل آر الیجیبل فور دو پوز سیر پنجاب کے لوگ جو ہے یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی سان ہے یہاں پر ایک ایفیشل ان کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو اپلیکیشن فارم ملے گا اور آپ نے یہاں پر اس پتے کے پر سینٹ کر دینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ہے یہاں پر اس کو میں جو ہے وہ ریفری پیش کر لیتا ہوں پیچ کو تو یہ پورے پنجاب کی جو پس ہیں صرف پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب 26 دسمبر کو یہ پوسٹ کے گئے پانچ جنوری دوہزر اکیس سے پہلے پہلے یہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے نیوز پر تھا جنگ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ تمام ڈیٹیل بھی منچن ہے کون کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ تمام پوسٹ کے نیم بھی یہاں پر منچن ہے اب نیکسٹ کی باقی جائ تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو ایک لنک نظر آئے گا جس کا جو ہے وہ میں لنک جو ہے وہ نیچے منچن کر دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں cacs.pk کے اوپر جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے ان کی اوفیشل ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی جیسے یہ اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ویب پیج پرامٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ ایڈویٹیزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر س اپلکے ہیں تو میں بات کرتا ہوں اپلکیشن فارم کی جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اپلکیشن فارم اس طرح کا ایک اپلکیشن فارم آ جائے گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا پرنٹ لے لینا ہے پھر یہاں پر آپ کی پکچر آ جائے گی یہاں پر آپ کی سپوسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے یہاں پر ڈیٹا انٹری کے لیے تو آپ نے سیمپل یہاں پر لکھتے ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر ٹھیک ہے ڈی پر اس کے بعد رلیجن آپ کا مذہب کون شوں سی ہے پھر مرتوڈ سٹیٹیس سنگل ہے آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح تو پوسٹگیس آ جائے گا پھر آپ کا test koan さی پھر آپ ب firm اائل ڈریس پھر اس کا اس کی ک ER اپنی جو ہے وہ in ڈی نہیں ذا ان جو ہے جو آپ نے اس طرح جو ہے آفنیک ٹیبل بنہ بنا ہوئے اس میں آپ کا ٹائل کیا ہے آپ کے میجر سپڑک کیا ہے آپ کا سال کون سا ہے Bur 검 کتنے ہیں fragileсы کتنے ہیں آپ نے اپنی خورش ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ایکسپریئنس ہے ایف اینی اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو جو ہے بلانک کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ نے یہاں پر انفرمیشن دیتے نہیں ہے پھر اس کے بعد یہاں پر کیا کے چیزیں آپ نے ساتھ لگانی ہے آپ نے اٹیچ ارجنل جو بینک ڈیپوزٹ سلیپ ہے وہ کونسی ہوگی یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں یہاں پر آپ نے اپنی فیس جمع جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈیپوزیٹ یور فیسیریل نمبر ایک سے ایک دو تین اس کی چار سو ہے چار پانچ کی تین سب چاہے مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں کہ آپ نے جانا ہے بینک میں بینک میں آپ کو وہاں پر ملے گا ایک جو ہے وہ ڈیپوزیٹ سلیپ ہوتی ہے ڈیپوزیٹ سلیپ کے اوپر اپنا نام اپنا وائل نمبر اور اس کے بعد ان اکاؤنٹ نمبر مینچن کرنا ہوگا اور فیس ایک دو تین مطلب کیا جو جب مینجر منیٹرنگ جو ہے وہ میں انچارج ان انسیپشن سپروائزر اس کی فیس کتنی یہاں پر مینچن ہے یہاں پر فور ہنڈر آپ کو ڈیپوزیٹ کروانے پڑیں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار اور پانچ چار اور پانچ کون سے بنتے ہیں یہاں پر اسسسٹن سپروائزر اور اسسسٹن کوڈینیٹر اس کے لیے آپ کی کتنی فیس ہے اس کے لیے آپ کو تین سو پچاس دینے پڑیں گے سکس سو سیون سکس سو سیون مطلب ڈیٹ اینٹری آپ کے لیے آپ کی فیس جو ہے وہ تھری ہنڈر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑھ جو ڈیپوزیٹ فی مچ سمیٹڈ ویڈن ڈیوڈے تو آپ نے اس طرح جانا ہے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ وہاں پر کر سکتے ہیں اور اس میں ایک یہ بھی اپشن ہے کہ یوں میں آلسو پی فی وای انٹرنیٹ بینکنگ آپ اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں تھو مو بی کیس کر سکتے ہیں مختلف جو ہے وہ ٹرانزیکشن آئی ٹی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہ اپنے اپلیکیشن فارم کے اوپر لکھنی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ پے کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک ٹرانزیکشن آئی ٹی ملتی ہے تو آپ نے وہ اپلیکیشن فارم کے اوپر لکھنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے اٹیج اوریجنل ڈیپوزٹ سلیپ ویڈا فارم اس کے وہ لگانی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ویڈاوڈ ڈیپوزٹ سلیپ اور پروف اور پیمنٹ جو آپ کی ورک سیپ نہیں ہوگا دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے ڈاکمنٹس لگانے ہیں اور آپ نے یہاں پر اپنی جو ہے وہ جو بھی پی کریں گے اس کے آئی ٹی لگانی ہے اس کے بعد بینک ڈیپوزٹ سلیپ وہ آپ نے لگانا ہے ساتھ میں اس کے بعد انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ نمبر وہ آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد فیز دیکھنی ہے کہ آپ نے کون سے جمع کروائی ہے پھر آپ کے یہاں پر سگنیچر آ جائیں گے یہاں پر آپ کی ڈیٹ آ جائے گی اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے لگانے ہیں صرف پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لگانی ہے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کوپی لگانی ہے اور کوئی بھی الگ جو ہے وہ ایڈیوکیشن ڈاکومنٹس آپ نے سینڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے تو ان تمام ڈاکومنٹس کو اپلیکیشن فارم کو یہ پکچر اور سینے سی ان کو جو ہے وہ لفافے میں ڈالنا ہے لفافے میں ڈال کر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا جو یہ والا جو اٹریس ہے یہاں پر آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے اور پوسٹ نیم کے اوپر فروم آپ نے لکھنا ہے اپنا نام اپنا وائل نمبر اپنا پتہ اور کس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور سینڈ کر دیں اس اٹریس پر تو اس طرح جو ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ سی اے سی ایس کے تو جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو جس کے مکمل تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ڈبلیو ڈاٹ سی ایس ڈاٹ پی کے جو اپلیکیشن فارم میں جو ہے مختلف جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کنسز آئی ہیں تو اس کو جو ہے وہ یہاں پر آنے کے لیے تو آپ کے لیے بیسٹ فارم یہ بھی ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ گوگل پہ جائیں وہاں پر آپ لکھیں ایس ڈاٹ کوم اور یہاں پر آپ کو تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن فارم کا ایک جو ہے وہ لنک بھی مل جائے گا اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو اور اس طرح کی اور بھی لیٹس ویڈیو کے لیے انفرمیشن کے لیے آپ جو ہے ایڈیو کے ساتھ اپٹریٹ رہے ہیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ لیٹس انفرمیشن ملتے رہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرے خیال رکھے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ